فائدہ کیا ہے خالی باتوں سے قوتی چھین لو پہاڑوں سے منصفی خود کرو کے جورت عدی چنگئی عالمی اداروں سے شاخ پر جھولتی رہی چڑیا ذہن اجڑتا رہا چناکوں سے اب پناہے درخت بھی چھوڑو مین برسنے لگا ہے شاخوں سے میرے دشمن کو بوجھ لو محمود آگ اگلتا ہے برفزاروں سے یہ غزل ہے آج کے عدوی چہرے محمود علی محمود کی کتاب کچھی کرن شبنوں سے میرے ملک میں گولیوں کے چناکوں سے ذہن لرزیدہ ہوں میرے ملک کی زمینیں بے آباد اور بنجر ہوتی چلی جائیں اور عالمی اداروں سے پانی کے تنازیات کے فیصلے نہ ہو پائیں ہم جن درختوں اداروں کے سائے تلے ٹھہر کر اپنے ڈیم بنانے کی فکر میں ہوں اور وہی درخت برسنے لگیں اور انداز سے انکار کر دیں ہمارے برس پوش پہاڑوں کے لرزیدہ تودوں کو آگ برساتی گولیوں سے سرکا دیا جائے تو ایک کلمکار کا ذہن بھڑکتا ضرور ہے اور اس بھڑکے ہوئے ذہن سے جو تخلیق جنم لیتی ہے وہ ایک ایک ذہن کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہے محمود علی محمود کا مستقبل بھی یہ ذہن شاید اسی ہیے ان سے یہ غزل تحریر کرا گیا یا شاید پابا گل ہونے اور ان کے دھرتی پسند ہونے کی بنا پر ایسا ہوا ہو محمود علی محمود نے اپنی شاعری میں اس فنی التظام کو محفوظ رکھا ہے جو براہ راست تجربے سے محفوظ ہے اسی لیے ان کی شاعری کا اظہاریہ توازن نکھار اور صفائی لیے ہوئے ہیں ادگرد کی اشیاء واقعات آوازوں اور مظاہر فطرت سے محمود علی محمود کا لگاؤ اس تجربے کی اساس پر استوار ہے جو زمین دوستی کے جذبے سے اُبرا ہے انہیں اپنی دھرتی سے پیار ہے چنانچہ جب وہ اپنی شاعری میں ادگرد کی اشیاء سے شیری کیفیات اخذ کرتے ہیں تو ان کے ہاں پابا گل ہونے کی وہ کیفیت نمائن ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ایک منفرد لہجے کے شاعر ٹھہرے ہیں احمد بطیم قاسمی کہتے ہیں محمود علی محمود کی منفرد شاعری کا محاکمہ خاصا تفصیل طلب ہے مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شاعر نے مروجہ اسلوب شیرگوئی سے کاملن ہٹ کر اسے موضوعات پر اور پھر ایسی زبان میں شاعری کی ہے کہ اس دور کے کسی اور بڑے شاعر کے ہاں اس کی مثال بھونڈانا مشکل ہے اس کا اپنا روزمرہ اور اپنا محاورہ ہے اور وہ نظم کے علاوہ غزل بھی اسی روزمرے اور اسی محاورے میں کہتا ہے اور پھر کہتا ہے اتنے کرب اور ساتھ ہی اتنے باکپن سے ہے کہ اس کی ہر تخلیق پڑھنے والے کے آسان میں نفوز کرتی معلوم ہوتی ہے محمود علی محمود کو اپنے موضوعات کے کرداروں اور اپنی علامتوں کی نفسیات میں اتر جانے کا ملکہ حاصل ہے چنانچہ وہ ان بظاہر چھوٹے چھوٹے موضوعات میں سے بڑی بڑی سچائیاں نکال لاتا ہے اس کی غزل کا ایک ایک شیر ایک طویل نظم کا موضوع بن سکتا ہے میں نے ابتدا میں جو غزل پیش کی اس کا ہر شیر ایک طویل نظم کا متقاضی ہے دہی پس منظر سے تعلق رکھنے والا لکھاری چاہے وہ میڈیا سینٹر میں رہتا ہو یا میڈیا سینٹر سے دور اس کے اندر ایک دہاتی ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے وہ چاہے پرینچند ہو یا احمد ندین کاسمی محمد حمید شاہد ہو یا جمیلہ حاشمی مجیر امجد ہو یا محمود علی محمود ان سب کے ہاں اپنی دھرتی سے جڑے ہونے کا احساس جاگزی ہوتا ہے یہی دستہی پس منظر لا شعور سے شعور میں موضوعات کے کرداروں میں علامتوں کی نفسیات اور پس منظر میں پابا گل ہونے کا احساس دلاتا ہے محمود علی محمود کو دھرتی سے پیار ہے لیکن وہ اس کی پوجہ نہیں کرتے ان کی شاعری کے متعلق سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کو انہوں نے دو حقیقتوں کے امتزاج سے عبارت جانا ہے ان میں سے ایک حقیقت دھرتی ہے جسے انہوں نے پیپل اور برگت کے پیڑ کی علامت سے واضح کیا ہے پیپل اور برگت کے پیڑ مادری محبت کی چھتر چھایا کی علامت ہیں یہی محبتوں کے گواہ ہیں یہی کڑی دھوپ سے پناہ گئے ہیں تو میرے پاس ہے لیکن یہ ذہنی بہت میلوں کا چل اس پیپل طلیب سوچیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے محمود علی محمود نے بڑی ترخ کے ساتھ شہر کی تنہائیوں کو زبان دی ہے یہاں کسی چیز یا کسی شخص کا چہرہ نہیں ہوتا نکاب بدلتے رہتے ہیں لیکن محمود علی محمود اندر اور باہر سے ایک جیسا ہے اس کے چہرے پر کوئی نکاب نہیں اس کے ہاں منافقت نہیں وہ کھلی کتاب کی مانند ہے کھلی کتاب کی مانند ہے میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے میرا چہرہ میرے وجود میں مت ڈھونڈ دوسرا چہرہ محمود علی محمود کی غزل کے شہروں میں ہندی دوہوں کا رس بھلا ہوا ہے صرف دل ہی نہیں جسم بھی نہیں بھولتا اب بھی کہیں جاتے ہوئے تری سمت سے ہو کر جاتا ہوں ذہن نے تر کے راہ بہت کی پاؤں کا رستہ یاد رہا آئیے ان سے یہی عزل سنتے ہیں تری سمت سے ہو کر جاتا ہوں مجھے لگتے ہیں جو مدید سے بھلا تو مجھوں سے بھی بھٹی دیں قتب خط کو بھول دیں ہی درچن خطان دار خاربات شرار کی بچکن کا ہر زمخہ بھیس دیں جو آپ کا میں نے شرار کی بچکن کا ہر زمخہ بھیس دیں خاند ہم نے شبار کی بچکن کا ہر زمخہ بھیس دیں خاند ہم نے شبار کی بچکن ایک دار خاندہ 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 خاندھ خاندہ خاندہ ہندی دوہوں کا زیر چلا ہے تو کچھ گفتگو دوہ پر ہو جائے دوہ کے سوتے زرین معاشر سے پھوٹے دوہ دھرتی سے ہمہم مرد عورت کے جذبات کی کتھا اور احساسات کی قویتہ ہے اسی لئے دیگر شیری اصناف کے مقابلے میں دوہ میں عام بولچال کے الفاظ اور ہندی شبد استعمال ہوتے ہیں دوہے کا ایک مقصود اسلوب ہے سبھی دوہہ نگاروں کے ہاں یہی اسلوب ملے گا ہاں فرق اس سے پڑتا ہے کہ شبدوں کو کس اہنگ اور ونگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں محمود علی محمود کسی سے پیچھے نہیں ہیں وہ ہندی کے شیطل کومل شبدوں سے اپنے دوہوں میں مانی کے دیم جلاتے ہیں محمود علی محمود کی شائری اور دوہہ نگاری کے حوالے سے اردو منزل ڈاٹ کام کی مدیر اعلی سبھیہ سبھا کہتی ہیں مٹی کی محبت سے جڑے ہوئے شائر محمود علی محمود نے شائری میں جن اصناف سخن کا انتخاب کیا وہ غزل اور دوہہ ہے غزل ایک بہت بھی مقبول اور شائروں کی محبوب سن پہ سخن ہے لیکن دوہہ میں بھی بہت شائری ہوئی ہے ہماری اردو کے علاوہ سندھی اور پنجابی میں اس کی روایات بہت گہری ہیں بہت زیادہ لکھا گیا ہے دونے پر سندھی اور پنجابی ہیں محمود علی محمود کے دوہوں میں حب الوطنی کا جذبہ بہت نمائی ہے اور ان کی زبان سادہ اور دل کش ہے اگر ہم شائری میں ابتدا میں دیکھیں جو ابتدای نمونے ہمیں ملتے ہیں وہ امیر خسرو اور علی کلندر شاہ کی خواہ ملتے ہیں محمود علی محمود نے اپنی شائری میں ہریانوی زبان کا استعمال کیا ہے ہریانوی زبان کی چاشنی اور اس کے الفاظ انہیں ملتے ہیں جناب محمود علی محمود نے اپنے دوہوں میں شائری میں اپنا اہد حاضر کے قرب کو بڑی تفصیل سے اور بڑی اچھے انداز سے پیش کیا ہے ایک خوبصورت اور دلکش زبان استعمال کی ہے سادہ ہے اس سے پہلے کہ دوہا پر بات لمبی ہو جائے آئیے محمود علی محمود سے چند دوہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں موسیقی 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 یوں بظاہر عام سی لڑکی تھی وہ لیکن اس کے سامنے چہرے سبی پھیکے لگے بڑوں سے دوستی میں یہ بڑی قواہت تھی کہ کام پڑتے ہی کچھوٹا کرنا پڑتا تھا گردن اکڑا کے نہ کر بات کے محمود ہوں میں اور میں مرغوب نہیں ہوتا کبھی دولت سے رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک نئے عدبی چہرے ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ